بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں سے اکثر بنی اسرائیل اور یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے یہ الگ کیسے اور کیوں ہیں یہ تو سب کو معلوم ہوگا کہ اسرائیل اور دنیا کے مختلف قوموں میں آباد عبرانی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور انہیں بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں حضرت یعقوب اللہ کی برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے طور پر زیادہ جانا جاتا ہے اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ اس لیے اس قوم کو قرآن مجید اور دیگر کتب میں قوم بنی اسرائیل کے نام سے پکارا گیا ہے اس قوم کو اللہ نے بے حد انعماد سے نوازا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے لیکن وہ بہت نافرمان قوم تھی اور بار بار اللہ کی نافرمانی کیا کر تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہودی کون ہیں ان کا یہ نام کیسے پڑا اور انہیں یہودی کہنے کی وجہ کیا تھی یہ بات ہے آج سے چار ہزار سال پہلے کی جب عراق کے بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بہت تنگ کیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے مشرق وستہ کے علاقے کنان کی طرف ہجرت فرمائی جسے آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو اللہ پاک نے بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں سے گزارا اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ہر بار ان آزمائشوں میں کامیاب رہے تو اللہ نے آپ کو انعام کے طور پر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو دنیا کی امامت کا فریضہ سونپا جائے گا یہ بات قرآن مجید کے علاوہ توریت میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہے پھر بھی یہ خود کو حاکم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں یہ پوری دنیا پر حاکم ہونے کا دعویٰ اسی لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ بھی ہے مگر حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے وقت یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ایک اور بھی بیٹے تھے جو حضرت اسحاق سے بڑے تھے یعنی حضرت اسمائیل علیہ السلام مشرقی وسطہ میں ہی عباد قوم عرب حضرت اسمائیل علیہ السلام کی الاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے قوم یہود حضرت اسمائیل کو تو حضرت ابراہیم کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں مگر حضرت اسمائیل کی اولاد کو آل ابراہیم نہیں مانتے یہود کہتے ہیں کہ بس صرف ہم ہی حضرت ابراہیم کے جانشین ہیں اور کوئی نہیں اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی امامت کا وعدہ بھی بس ہمارے لیے ہی کیا گیا ہے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور پھر حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد بنی یعقوب یا بنی اسرائیل کہلائی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل نے وعدہ شکنی کی انبیاء کو جٹلایا اور اللہ کی نافرمانی کی اس بات پر ان کو کئی مقامات پر لانت و ملامت بھی کی گئی چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہے جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں ازمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کو دیکھ کر اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ آلِ ابراہیم سے مراد بنی اسرائیل یا یہود تو ہرگز نہیں ہیں تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صرف قوم بنی اسرائیل یا قوم یہود ہی ایسی قوم نہیں جو حضرت ابراہیم کے شجرہ نصب سے تعلق رکھتی ہو بلکہ قوم عرب و فلسطین کا شجرہ نصب بھی حضرت ابراہیم سے جاملتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد نے بصیرہ کیا تھا اور قوم عرب و فلسطین یہودیوں سے کئی زیادہ تعداد میں موجود ہیں اب بات رہی یہ کہ قوم بنی اسرائیل اور قوم یہود میں کیا فرق ہے تو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اسرائیل حضرت یا قوب کا لقب تھا اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو بارہ بیٹے عطا کیے جن میں سے سب سے زیادہ مشہور اور قابل ذکر اپنے والد کی آنکھوں کا تارہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے حضرت یوسف کو ان کے بائیوں نے حسد کی وجہ سے کونوے میں ڈالا آپ کو بعد میں ایک کافلے نے کونوے سے نکالا اور غلام بنا کر مصر کے بزار میں بیچ دیا جہاں اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بادشاہ بنایا مختصر قصہ یہ کہ حضرت یوسف کی قیادت میں بعد میں حضرت یاقوب اور ان کے بیٹے مصر میں قیام پذیر ہوئے اور ان کی اولادیں یہاں خوب پھیلی پھولیں یہاں تک کہ ان بارہ بیٹوں کی اولادیں بعد میں بارہ قبیلے بن گئے تاہم بعد میں جب فیرون آئے تو ان فیرون حکمرانوں نے اس قوم پر بے حد ظلم ڈائے اور ان کی حالت غلاموں سے بھی ابتر کر دی پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ بارہ قبیلے مصر چھوڑ کر نکلے اور اللہ کی مسلسل نافرمانی کرنے کی وجہ سے چالیس سال تک سہراؤں اور جنگلوں میں بٹکتے رہے پھر بعد میں دوبارہ سرزمین فلسطین پر عباد ہوئے کئی سو سال بعد اللہ پاک نے حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا یہ وہ وقت تھا جب یہ بارہ قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی حضرت دعود اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق حضرت یاکوب کے بیٹے یہودہ کے قبیلے سے تھا اسی لیے اس قبیلے کو آل یہود یا یہودہ کہا جاتا تھا تاہم حضرت سلیمان کے بیٹے ایک ناہل بادشاہ ثابت ہوئے جو ان بارہ قبیلوں کو اکٹھا نہ رکھ سکے نتیجہ یہ نکلا کہ دس قبیلوں نے حکمران قبیلے یعنی آل یہود سے بغاوت کر دی اور ریاست کے شمال میں اپنا ایک الگ ملک بنا لیا جو اسرائیل کہلائی اور جنوبی ریاست جدائیہ یہودہ کہلائی جانے لگی جو آل یہود نامی قبیلے کے زیر تسلط تھی بنیامین نامی اسرائیلی قبیلہ بھی اسی میں زم ہو گیا کچھ عرصہ کے بعد شمالی حملہ آوروں نے ملک بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا قوم بنی اسرائیل کے دس قبیلے اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف حصوں میں روپوش ہو گئے جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا کہ یہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہیں اب دنیا میں جتنے بھی عبرانی موجود ہیں یہ سب کے سب آل یہود ہیں جبکہ قوم بنی اسرائیل کے دس قبیلے آج تک گمشدہ ہیں ہندوستان پاکستان ایران و عراق میں مجود بہت سی قومیں قوم بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں مگر ان کے دعویوں کا پیچھے کوئی مستند شواہد مجود نہیں جن سے یہ یقینی طور پر کہا جا سکے کہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل سے ہیں اہل یہود کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے تک یہود نام کا کوئی وجود نہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر تشریف لے گئے اور آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے سے بچڑے کی عبادت کی پھر جب آپ واپس آئے اور آپ نے ان کی سرزنش کی تو جن لوگوں نے توبہ کی انہیں یہود کہا گیا کیونکہ اس لفظ کا مطلب ہے توبہ کرنے والے لوگ تاہم مسلمانوں اور یہودوں نصارہ کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی حضرت یقوب کے بیٹوں میں سے یہودہ کی اولاد ہیں زیادہ مستند ہے تاہم مسلمانوں اور یہودوں نصارہ کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یقوب کے بیٹوں میں سے یہودہ کی اولاد ہیں یہ زیادہ مستند ہے قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے پکارا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جمعاتے ہیں یعنی جہاں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا لفظ آئے تو اس سے مراد حضرت یقوب کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہے لیکن جب یہود کا ذکر آئے تو اس سے مراد حضرت یقوب کے بیٹے یہودہ کی اولاد ہے جس نے حضرت موسیٰ کے کوہ تور پر جانے کے بعد بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اور جب حضرت موسیٰ نے واپس آ کر ان کی سرزنش کی تو انہوں نے توبہ کی اس کی دلیل یہ آیت ہے جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کی باست کے بعد پیش آیا تھا اسی لیے اللہ نے یہاں بنی اسرائیل کہہ کر مخاطب کرنے کی بجائے یہود کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے موسیٰ کی بیٹا ہے